بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو عرفانم جدکا السلام علیکم سب طریفیں اس اللہ کی جو دلوں کے بیٹ جانتا ہے جس کے قبضہ میں آپ کی اور میری جان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ہری ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا بلاک کرتے ہیں جی شروع آج الحمدللہ صبح صبح یہ کام ہم اپنے مکمل کر لیے ہیں ڈیڑی فارم والے تو ابھی دوپ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر کے مطلب انجائے کریں گے دوپ کا تو اس کے بعد جائیں گے گھر تو آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو ہمارا روحان احمد ہے اس کی آج برڈے پارٹی وہ بھی انجائے کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سا جو کام ہیں وہ سارا دن آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹ کریں تو آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع آج ابھی صبح صبح صورج سامنے میرے بالکل اور میری آنکھیں دیکھیں کھل نہیں رہی کیونکہ صورج میں کھڑے ہو کے باتیں کرنے کا اور کھڑے ہو کے صورج کی دوپ کو صبح 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 سردیوں میں انجائے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے تو ابھی تھوڑی دیر کریں گے یہاں پر باتیں میں اور امین بھائی اس کے بعد میں جاؤں گا گھر تو ناشتہ کر کے تو اس کے بعد جو روٹین ہوگی تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں جی لیٹس گو جی تو ابھی گھر آئے ہیں تو گھر میں میرے امی جان نے آج مکی کے وائٹ یہ مکی ہے اس کا یہ ٹوڈ اپنایا ہوا ہے تو پنجابیوں کا جناب فیورٹ یہ والا کام ہے تو میرے امی جان بہت شوک سے بناتی ہیں اور یہ مجھے بھی انہوں نے بنا کے دی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت مزے دار ہے تو ساگ وغیرہ نہیں اس کے ساتھ صرف یہ ٹوڈ اپنایا ہے اور یہ میٹھا ٹوڈ اپنایا ہے وائٹ مکی کا تو بہت مزے کا تھا تو ناشتے میں مزا آگیا کھانے کا ماشاءاللہ سے اس کا کلر چیک کرے کتنا پیار ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزا آیا تھا تو میٹھا میٹھا تھا تو یہ سردیوں میں ہی زیادہ مطلب بنایا جاتا ہے یہ دیکھے کیسا پیارا خوبصورت کلر آیا اس کا اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا لگ رہا تھا تو بہت مزا آیا مجھے کھا کے تو یہ جناب ہمارے چھاتے میں ایک دروازہ تھا اس کا یہ والا ہینڈل جو کنڈی والا یہ حراب ہو گیا تھا مطلب چھوٹا تھا سائز میں تو ہمارے محلے میں ایک ایسے چھات سے کوئی اتر ہے تو چوڑی کر کے ان کے گھر سے چلا گیا تھا تو یہ مجھے تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو یہ میرے دوست ہیں منیب بھئی تو ان سے میں نے ڈسکس کی بات کی آ رہا تھے تو کہنے لگے کہ بھئی آئیں اور ابھی آدھی جا کے کھٹی آتے ہیں تو یہ ناشتہ کر کے ابھی ہم پول پر گئے تھے تو یہ ادھر ہی کام کرتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ آئیں ابھی جا کے کھٹی آتے ہیں خدا نہ ہاستہ جیسا وہ میں بتا رہا ہوں چوڑی والا معاملہ تو اس لیے فوراں سے آ کے یہ جناب ٹھیک کر دیا ہے تو الحمدللہ اللہ ہرے کو اپنی پناہ میں رکھے تو الحمدللہ ہم نے یہ پہلے پہلے مکمل کر لیا کام تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے تو یہ منیب بھئی بول رہے تھے کہ میں نے کرکٹ کھیلنے جانا ہے کل تو کل والا کام نہیں تو آج ہی کر کے آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے تو میں نے کہا چلیں جی آپ کی مہربان نہیں ہے اگر فوراں سے کار دیں گے تو کیونکہ جو وہم ہے اس کا علاج کوئی نہیں تو ہمیں وہم تھا کہ خدا نہ کرے کہ ایسے ہو تو اس سے پہلے ہی اپنی کیر کر لیتے ہیں تو بہت شکریہ منیب بھئی کا تو یہاں پر نیچے سے مجھے میری وائف نے آواز دی تھی کہ آپ یہ کپڑے تھے کچھ پڑے ہوئے تو یہ واشنگ مشین میں ڈال کے تو اس کو سٹارٹ کر دیں تو یہ سارے کپڑے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو یہ ہماری واشنگ مشین ہے آٹومیٹرک تو اس میں سرف ڈال کے تو ابھی میں نے اس کو سٹارٹ کر دیں تو یہ خودی واش کر لے گی اس کے بعد جب ہو جائے گا واش تو آ کے یہ ہوا میں بکھیڑ لیں گے تو دوپ وغیرہ سے یہ ڈرائی ہو جائیں گے تو مجھے بس اتنے بولا تھا کہ آپ اس کو چلا کے آ جائیں نیچے تو کام بھی ہمارا ہتم ہو گیا اور یہ میں نے کپڑے بھی ڈال دی ہیں مشین کے اندر تو اب چلیں گے دوبارہ سے پورا تو یہاں پر جناب اب ٹریکٹر چلا رہا ہے امین بھئی تو یہ کھیت ہمارے میں گندم کاشٹ کرنی تھی تو یہ بارش کی وجہ سے زیادہ گلا ہو گیا تھا تو ابھی یہ مطلب بہترین قسم کا وطرہ آ گیا اس میں تو ابھی ٹریکٹر کی مدد سے گندم کی بہائی مکمل کر لیں گے تو ایک کھیت ہے ہمارا بھی جو کاشٹ کرنے والا ہے لیکن وہ ابھی بھی بہت زیادہ گل ہے تو ایک دو روز دوب لگے گی تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح وطر میں آ جائے گا تو یہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اس کا بھی وطر یہ بھی کاشٹ کر دی ہے تو یہ عمران بھئی تھوڑا سا یہاں سے پانی نکلتا ہے اگر جب کھولتے ہیں یہ والی نالی میں تو اس لئے یہ تھوڑی سی مٹی اوپر ڈال رہے ہیں اور یہ بیج وغیرہ تو ساتھ میں یہ ڈیزل والا کین تو ڈیزل تھوڑا کام ہو گیا تھا تو رضوان بھائی جا کے لے کے آئے ہیں تو یہ ٹرکٹر میں ڈالا ڈیزل تو ابھی الحمدللہ ہماری پہلے والی بھی ٹھیک ہوئی ہے اور یہ ساتھ ہی منیب بھائی کی حویلی میں یہ درہت تھا سکھا ہوا تو ہم نے لے جانا تھا لکڑی مطلب جلانے کے لئے گیزر کے اندر تو یہ بور رہے تھے کہ یہ میری حویلی میں ہے ایک درہت سکھا ہوا تو یہ لے جائیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے ڈکڈال بناوا لائیں تو یہ میرے ابو جان ٹرائی کر رہے ہیں اوپر رسی ڈالنے کے لئے تو وہ نہیں کام چلا تو ابھی یہ سیڈی کی مدد سے امین بھائی اوپر جا کے اس کو رسی باندیں گے تو رسی کی مدد سے اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ٹریکٹر بھی ساتھ لے کے آئیں اگر خادصے مطلب نہ یہ ٹوٹی کھینچنے سے تو ٹریکٹر کی مدد سے یہ توڑیں گے تو یہ گیٹ جائے گی کیونکہ یہ کافی زیادہ سوک گئی ہے تو منی بھائی بور رہے تھے کہ یہ دو تین سال سے ایسا یہ تو آپ اس کو لے جائیں اور اس کی ڈکڈال آ لائیں تو وہ گیزر میں جلا لیں گے تو ابھی یہ ہم کافی زیادہ اکھٹے ہو گئے ہیں صاحب یہ چادر والے جو ہیں یہ میرے ماموں ہیں اور ساتھ میں میرے میڈل کلاس کے کلاس انچارج بھی تھے تو ابھی یہ سب ہم مطلب کٹھے ہو کے ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں کہ اس طرح کریں اور اس طرح نہ کریں ابھی رسی بان دیئے اور امین کو تنکہ رہے تھے کہ آ گیا اوپر آپ کے یہ درہت تو ابھی یہ سیڑی سائٹ پر رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کھینچیں گے تو انشاءاللہ یہ نیچے گر جائے گا تو ابھی یہ سب کھینچنے کے لئے ریڈی ہیں یہ سیڑی ہم نے سائٹ پر رکھ لی ہے تو یہ اس طرح کھینچیں گے یہ دیکھیں یہ امین اور میرے ابو جان کھینچ رہے تھے تو ابھی یہ سب دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب لگے ہیں تو یہ درہت جناب یہ گرا دیا سارا یہ دیکھیں یہ یہ الحمدللہ گر گئے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں یہ نیچے سے جڑ وغیرہ ہے تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ نکل جائے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے معاملہ یہ جناب ہم ہو گئے ہیں کامیاب لیکن فل نہیں ہوئے ابھی یہ جڑ جو ہے اس کو بھی نکالنا ہے تو یہ ٹرکٹر کی مدد سے کوشش کریں گے کہ کھینچ کے نکل جائے کیونکہ یہ زمین کے اندر ہوتی ہے کافی تو بڑی محنت کے ساتھ نکلنا ہے اس نے تو ابھی ٹرائی کرتے ہیں یہ سنگل چین جو ہوتی ہے وہ باندھ لی ہے تو یہ اس کے اس مدد سے کھینچ رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملنی یہ دیکھیں ابھی سائیڈوں سے یہ منیبہ ہی تو رہے ہیں کلہارے کی مدد سے جڑ کے جو سائیڈوں پہ جڑیں تھیں چھوٹی چھوٹی وہ والی تو اس کے بعد یہ دیکھیں ساتھ میں ہمیں ٹرائی پہ ٹرائی کیے جا رہے ہیں کہ چلیں کسی طریقے سے نکل جائے وہ جار ابھی یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ ٹریکٹر کے ساتھ اور تھوڑا سا سائیڈوں سے جڑوں کو توڑا ہے تو ابھی یہ پھر سے ٹریکٹر کا زور لگا رہے ہیں اور یہ جناب باہر نکل آئی ہے جار تو آج کا یہ مشن کمپلیٹ ہوا اور ہمیں کامیابی مل گئی ہے تو جس سے یہ سب خوش ہو گئے تھے دیکھ کے ہیپی بردی تو چوٹے ہونکرین سائیڈ برد ہیں کس کی برد ہے dah بھئی چوٹا چوٹا خوشہ تو ج interrupted مرطانی مرطانی ہی بر Pattانے ہی برد کی آئے ہی بر حال ہی تر میں ہی ست کامل ہی بر بال اگر آپ فرحان کی باری؟ چلو جو فان GS چلو فان؟ آپ تیڑی باری؟ ہے پیووست کرچ Kommentar روحان احمد کی تھی برڈے تو ادھر کیک لے کے آئے تھے تو سب بچوں نے بھی انجائے کیا اور ہم نے بھی انجائے کیا تو آج بہت زیادہ تھک بھی گئے ہیں کام بھی کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے سے بھی کیئے ہیں اور کچھ روٹین کی کام تھے اور ابھی برڈے پارٹی کی یہ چھوٹی سی تو اس کا سب کو بہت مزا آیا ہے انایا نے اپنے کپڑوں پر لگا لیا تھا کیک اس لیے اس کے کپڑے کا لیے ہیں چینج تو آج کا بلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آیا ہوگا پسند میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں آج کا بلاغ کرتے ہیں حتم عرفان امجد کو اجازت دیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ یار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان پاکستان زندہ بات زندہ بات